السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اگر کوئی شخص ایسا ہے جو رمضان المبارک کے روزے تو رکھ رہا ہے لیکن رمضان المبارک میں وہ نماز نہیں پڑھ رہا ہے اسی طرح رمضان المبارک میں جو تراویح دیس رکات ادا کی جاتی ہے وہ بھی نہیں پڑھ رہا ہے تو اس کا روزہ مانا جائے گا یا نہیں مانا جائے گا یہ اکثر ہمارے ساتھیوں کے سوالات رمضان المبارک میں پوچھے جاتے ہیں اس لیے میں نے چاہا کہ اپنے ساتھیوں تک ضرور اس قلیب کو پہنچایا جائے یاد رکھئے کہ ہر عبادت اپنی جگہ الگ الگ طور پر فرض ہے نماز یہ خود ایک عبادت ہے روزے کے ساتھ اس کا کوئی تعلق نہیں ہے نماز ایک الگ عبادت ہے روزہ ایک الگ عبادت ہے تراویح ایک الگ عبادت ہے آپس میں ان دونوں کا ان تینوں کا کوئی ایک دوسرے سے ایسا نہیں کہ مطلب روزہ نہیں تو نماز نہیں نماز نہیں تو روزہ نہیں ایسا نہیں ہے روزہ ایک الگ عبادت ہے تراویح ایک الگ عبادت ہے رمضان المبارک میں پنج وقتہ نمازیں یا عام دنوں میں جو پنج وقتہ نمازیں پڑھی جاتے ہیں یہ الگ عبادت ہے اب اتنا اگر آپ نے سمجھ لیا تو اس سے یہ بات کلیر ہو جائے گی کہ اگر کوئی روزہ رکھتا ہے اور نماز نہیں پڑھتا ہے روزہ رکھتا ہے لیکن تراویح نہیں پڑھتا ہے تو روزہ تو اس کا ادا ہو جائے گا لیکن نماز نہ پڑھنے کا گناہ ضرور بزرور اس کو ملے گا تراویح یہ سنت ہے اگر علاقے میں کچھ لوگوں نے تراویح کی نماز جماعت کے ساتھ ادا کی ہے تو سب بریوز ذمہ ہو جائیں گے لیکن اگر کسی نے نہیں ادا کی ہے تو سب کی پکڑ ہوں گے تو اس لیے اگر کوئی تراویح نہیں پڑھتا ہے تو پھر یہ تو نہیں کہا جائے گا کہ وہ انسان گنہدار ہے کیونکہ یہ سنت ہے اگر کوئی عذر نہ ہو تو نہیں چوننا چاہیے پڑھنا چاہیے لیکن اگر کوئی نہیں پڑھتا ہے تو پھر بھائی نہیں پڑھ رہا تو اس کا سباب اسے نہیں ملے گا لیکن جہاں تک بات یہ رہی کہ روزہ دار ہے رمضان کے روزے رکھ رہا لیکن نماز نہیں پڑھ رہا ہے تراویح نہیں پڑھ رہا ہے تو بھائی اس کا روزہ ہو جائے گا البتہ ترابی نہیں پڑھ رہا تو اس کا سواب اسے نہیں ملے گا ترابی کا اسی طرح جو پنج وقتہ نمازیں ان کو چھوڑ رہا ہے تو اس کا گناہ اسے ضرور ملے گا اب چاہے وہ عام دنوں میں چھوڑے یا رمضان مبارک میں چھوڑے جو نماز چھوڑے گا اس کا گناہ اسے ملے گا اور جو کام کرے گا اس کا سواب اسے ملے گا تو روزہ رکھ رہا ہے تو ظاہر سے بات ہے اس کا سواب تو اسے ملے گا کیونکہ وہ روزہ رکھ رہا اللہ کے لئے اس پر فرض ہے بس روزہ رکھ رہا اس لئے تو اس کا سواب اسے ملے گا لیکن نماز چھوڑنے کا گناہ ضرور بھی ضرور اس کو ملے گا تو یہ کہنا کہ روزہ دار اگر نماز نہ پڑے تو اس کا روزہ ہی نہیں مانا جائے گا یہ غلط ہے روزہ اس کا ہو جائے گا نماز چھوڑنے کا گناہ ضرور ملے گا السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ